ڈبلو ایچو نے کیا کہا اس کو دیکھیں اور سمجھیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر یہ سمجھنا آپ کے لیے کیا کہا ہے ڈبلو ایچو نے ہوا میں کورونا ڈبلو ایچو نے مانا اب یہ وارننگ سائن ہے آپ کو یاد ہوگا بھارت کی سرکار نے کہا کہ ایسا نہیں ہے مائی دوہزار اکیس میں ہوا میں پھیل سکتا ہے کورونا کتنا بدل گیا ہے ڈبلو ایچو نیکس چینج کریں تو ردس کو یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جولائی دوہزار بیس کورونا وائرس کے ہوا سے پھیلنے کا کوئی سبوت نہیں نیکس چینج کریں یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے ایرو سول سے دور تک جا سکتے ہیں ایرو سول ہوا کی طریقے سے نیکس چینج کریں یہاں پر بڑا تیزی سے ڈبلو ایچو نے کیا کہا یہ اب آپ سمجھئے ڈبلو ایچو نے جو کہا ہے کہ وائرس خراب وینٹیلیشن یا بھیڑ والی بند جگہوں میں پھیل سکتا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے انڈور میں بچیں آپ جہاں لوگ لمبے سمیں سک رہیں گے کیونکہ ایرو سول ہوا میں ایک میٹر سے بھی زیادہ دور تک جا سکتا ہے اسی لئے کئی جگہیں دیکھا گیا ایر کنڈیشن ایر کنڈیشن کی وجہ سے یہ بڑا تیزی سے جا رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے نیکس چینج کریں ایک اور یہاں پر پرسپیکٹر پر جو ڈبلو ایچو نے کہا ہے یہ یہاں پر فرق سمجھنا ضروری ہے ایرو سول اور ڈروپلٹ ذرا دیکھیں اس کو آپ دیکھیں سرفیس انسیکشن ڈروپلٹ اسی لئے آپ چیزوں کو سینٹائز کر دیتے ہیں تھوڑا زوم ان کریں ابھی شیک اس کو ذرا سرفیس انفیکشن ڈروپلٹ کی اگر بات کی جائے ایر بون جو ہوتا ہے وہ ایرو سول انفیکشن ہوتا ہے یہاں پر پانچ مایکرون سے بڑا سائز پانچ مایکرون سے چھوٹا سائز اگر ایر بون کی بات کی جائے بولنے خاصنے چھیکنے سے باہر خاصنے چھیکنے کے بعد نکلتے ہیں وائرس یہ یہاں پر ادھر بات کریں سائز بڑا ہونے سے ہوا میں نہیں تیرتا چھوٹے سائز کی وجہ سے ہوا میں تیرتا ہے اور بہت تیزی سے سپریڈ کرتا ہے سائز کی وجہ سے سرفیس پر آتا ہے یعنی کسی بھی جگہ ہے اس کو آپ سینٹائز کرتے ہیں لیکن یہاں پر چھوٹے سائز کے قارن زمین پر نہیں گرتے ہوا میں ٹراول کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے اس کا ایک ڈیفرنس پوائنٹ ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر یہ جانکاری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ضروری ہے اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لیں آپ یہ اس کو سمجھئے دیکھئے ڈاپ لٹ اور ایرسول دونوں ہی ٹرانسمیشن مہت پونڈ ہیں سرفیس سے زیادہ بار بار ہاتھ دھونے پر فوکس کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چینج کریں اس کو سرفیس سے زیادہ بار بار ہاتھ دھونے پر فوکس کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایر بون کے خطرے کے قانون گھر میں کراس وینٹلیشن ضروری ہے کھڑکیاں کھول کر ضرور رکھیں وائرس کو نکلنے دیں دوری ہونے کے بعد جو چہرے سے ماسک بلکل کبھی بھی نہ ہٹائیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے میں سیدھے چلوں گا ہمارے ساتھ کالفونیا سے جو ڈاکٹر جڑی ہوئی ہے میں ہم آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر میکھلا ڈاولو ایچو نے کہا کہ یہ ائر بون ہے اب یہ ائر بون ہونا بہت بڑا خطرہ ہے لیکن کیا یہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقے سے بہیو کر رہا ہے جیسا اس کا ویرینٹ ہے یا اوورال کرونا وائرس جو ہے اوورال اگر مانا جائے تو یہ اوورال ائر بون ہے دیکھیں ابھی جتنی سٹیڈیز ہوئی ہیں it has been proven کہ وہ ائر بون ہی ہے ابھی جو ڈبلو ایچو کی ریکمینڈیشنز ہیں this is very controversial کیونکہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے جو لوگ جو فالو کر رہے ہیں اس کو وہ بھی کنفیوزد ہیں and اس کنفیوزن کی وجہ سے یہ پینڈیمک اور پیلتا جا رہا ہے it's creating a crisis اور نیشنل پینک ہو رہا ہے تو آپ اگر مان کے چلے یہ ائر بون ہے اپنے بیسک رکوشنز رکھیں ڈبل ماسکنگ کریں جن کے پاس N95 نہیں ہے جنرل پاپیلیشن کے لئے and basic hygiene like washing your hands ہمیشہ اسی کا ہی basic prevention ہے اور یہی coronavirus کو کنٹرول کرے گا باقی اتنا خیل رہا ہے چیز موچھ رہی ہے جو areas centrally air conditioned ہیں اور ہم اس سے change نہیں ہو سکتے ان کا کیا کرے say for instance airborne ہے تو سب سے زیادہ ختمناک یہ ہو جاتا ہے doctors کے لئے آپ نے سب کچھ مہم رکھا ہے لیکن اب آپ اس سے infected ہوں گے ہوں گے آپ بچی نہیں سکتے ہیں آپ کتنا cover کریں گے تو پھر کیا اپائے گیا ہے what is the way out ہم لوگ جیسے hospital میں ابھی یہاں پہ کرتے ہیں there is a central circulation ventilation یہ لوگ mandatory رات کو کھولتے ہیں اور پورا ICU وغیرہ میں ہوتا ہے ان کا ventilation there is air purifiers تو وہ سب چھوٹے چھوٹے measures ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہو doctors کو جو body suits دیے جاتے ہیں pp gear that is supposed to be airborne preventive تو آپ ان چیزوں سے precaution لے سکتے ہیں ہاں جب ابھی جیسے انڈیا میں unfortunately بہت crisis and panic attack ہے اور بہتی affected population ہے اس میں آپ شاید اتنا کنٹرول نہیں کر پائیں but again everything boils down to کہ آپ اپنی بیسک ہائیجین ہینڈ واش آپ جو بتانی اس کے ایک آرٹرنیٹ بھی ہے اڈی سمبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ڈی وی نائن بھارت ورش پار